امران خان صاحب کو سپریم کورٹ ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہے اور ان کی یہ امید کہ امران خان صاحب تین سال کید میں گزاریں گے ان کی یہ امید بھی خاک میں مل رہی ہے جو جھمائی دلاور جنہوں نے فیراری سپیڈ سے ایک فیصلہ دیا تھا پاکستان کی تاریخ کا انتہائی تیسترین فیصلہ جس میں نہ گاوہان کو سنا گیا اور نہ باقی جو اعتراضات تھے ان کے فیصلہ سنایا گیا بلکہ ڈائریکٹ امران خان صاحب کو انہوں نے سزا سنایا کیونکہ ان کو لندن جانے کی جلدی تھی وہاں پر ٹریننگ کرنی تھی ان کو تو انہوں نے انتہائی فیراری سپیڈ سے اس فیصلے کو سنایا اور ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ جب بھی سپریم کورٹ میں لگے گا تو یہ پہلی سماعت میں اوڑ جائے گا اور وہ ہی ہوا کہ آج سپریم کورٹ نے جب اس فیصلے کے حوالے سے تفصیلات سنی تو انہوں نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا سپریم کورٹ نے کل اس لماوات ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئے ان کو اپنے کیس کا صحیح دفاع کرنے کا موقع نہیں دیا گیا نہ ان کے گواہان کو سنا گیا جبکہ جج ہمائیو دلاور کا جو فیصلہ ہے وہ انتہائی نقائص پر مبنی ہے اس میں اتنی دھیر ساری غلطی ہیں کہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی زمانت کل ہو جائے گی اور یہ جو تشخانہ کیسے یہ اڑ جائے گا جج دلاور جنہوں نے تاسوبانہ ایک فیصلہ دیا تھا یہ فیصلہ ان کے مو پر کل مار دیا جائے گا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کیس میں بہت سارے اترازات تھے جن کو حل لیکیا گیا اور ڈائریکٹ اس پر فیصلہ سنائے گیا جس میں سب سے بڑے اتراز یہ تھا کہ یہ کیس پہلے مجیس ریٹ کے پاس جانا چاہیے تھا مگر اس کو ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا گیا دوسرا یہ کیس ایک ایک سپائر کیس تھا تو شہ خانہ کیس عموماً ایک سو بیس دن میں لگتا ہے لیکن اس کو تین سال بعد عمران خان صاحب کے خلاف لگایا گیا اور اس کے علاوہ اس کیس میں گاوہان کو بھی نہیں سنائے گیا تو سپریم کورٹ نے واضح طور پر آرڈر دیا ہے کہ اس کیس کے اترازات اور اس کیس کیو پر جو مطلب موطلی کی جو درخواست دی گئی ہے اس کیو پر کل دو بجے تک دو بجے تک فیصلہ سنائے جائے پھر اس کیو پر آئی کورٹ نے فیصلہ نہیں سنیا تو پھر اس کیس کو سپریم کورٹ خود سنے گی آگے دیکھتے ہیں کہ اگر کل عمران خان صاحب کی بیل ہوتی ہے کیا کسی اور کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا یا نہیں یہ تو آنے والا دن بتائے گا فیلال آپ اس حوالے سے کیا کہنے چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اگلے بھی لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا فیال رکھیں